ہیلو دوستو آپ سبھی کا آپ کے فیوریٹ ریکیپ چینل سینما کیفے میں تہی دل سے سوگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دن اچھا کٹے اور آپ خوش رہے آج ہم سننے والے ہیں 2022 میں ریلیز ہوئی تھرلر ہالی ووڈ فلم دفول کی کہانی پر اس سے پہلے کہ میں ایکسپلینیشن شروع کروں آپ سے گزارش ہے کی ریکیپ پسند آئے تو پلیز لائک اور سسکرائب کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں تو اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولنا فلم کے شروعات میں تین کلائمبرز کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی اونچے پتھر کے چٹان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اونچے چیزوں پر چڑھنے کا نشاہ ہوتا ہے جیسے کی بلڈنگ، ٹاور، پہاڑ وغیرہ جتنا اونچا اتنا اچھا ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اونچے چیزوں پر چڑھنے کا جو رومانچ سے جو فیلنگ آتی ہے وہیں انہیں زندہ رکھتی ہے ان تین کلائمبرز کے نام ہوتے ہیں بیکی، بیکی کا ہزبنڈ ڈین اور بیکی کی بیسٹ فرنڈ ہنٹر چڑھائی کے دوران بیکی کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر وہ اپنے سائٹ سے اپنے پتی ڈین کے سائٹ میں جمپ لگاتی ہے اور ڈین اسے این موقع میں پکڑ کے اس کی جان بچا لیتا ہے حالانکہ ڈین کی خود کی چڑھائی کے دوران اچانک سے ایک چمگادر اپنے گھونسلے سے نکل کے اڑ جاتی ہے جس سے ڈین اپنا بیلنس کھو جاتا ہے اور کافی ہنچائی سے نیچے گر کے مر جاتا ہے اگلا سینڈ ڈین کے موت کے ایک سال بعد کا دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پتی کے موت کے گم میں بیکی شرابی ہو گئی ہے اور ڈین کو بھلا ہی نہیں پا رہی ہے وہ اپنے پتا جیمز سے بھی کافی ٹائم سے نہیں ملی ہے اور ان سے وہ خاصا ناراض ہے کیونکہ جیمز نے بیکی کو شادی سے پہلے بولا تھا کہ ڈین اس کے لیے صحیح لڑکا نہیں ہے اور اگر ڈین کی جگہ آج بیکی گر کے مر گئی ہوتی تو ڈین کپکا اسے بھلا کے بھی موج کر رہا ہوتا اپنے پتا کے انہی سب باتوں سے بیکی جیمز سے دکھی اور ناراض رہتی ہے بیکی بعد میں بار سے اپنے گھر پہنچتی ہے اور گم کے آگوش میں نیت کی گولیوں کا اوورڈوز کر کے خودکشی کرنے ہی والی ہوتی ہے جب اسے اس کی بیسٹ فرنڈ ہنٹر کا کال آ جاتا ہے ہنٹر بیکی کو دلاسہ دینے اس کے گھر پہ آتی ہے اور اسے ایک پیشکش کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بیکی اور وہ دونوں مل کے ایک دو ہزار فیٹ سے بھی اونچے ٹی وی ٹاور پہ چڑھائی کرے جو کی آئی فیل ٹاور کے بھی دگنے ہائٹ کا ہے بیکی بہت ڈر جاتی ہے اور ٹی وی ٹاور پہ چڑھنے کے آئی ڈی اے سے پہلے تو ہچکچاتی ہے کیونکہ ڈین کی موت کے بعد اس نے چڑھائی بلکل ہی نہیں کی تھی اور آؤٹ آف پریکٹس بھی ہوتی ہے خیر رات کو ہنٹر بیکی کے گھر رک جاتی ہے اور اسے سوچنے کا موقع دیتی ہے اگلے دن صبح بیکی ہنٹر کو بولتی ہے کہ وہ چڑھائی کے لیے تیار ہے کیونکہ ڈین بھی اگر زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی چاہتا کہ بیکی کھل کے جیے اور اپنے جوش اور جنون کو فالو کرتی رہے ہنٹر کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے اگلے دن ہنٹر کی کار میں دونوں ٹی وی ٹاور کے سب سے قریبی رہائشی علاقے میں ڈرائیو کر کے جاتے ہیں اور ایک ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہنٹر ان کے ٹیبل پر لگے ایک لیم کے سوکٹ میں چارجر پلگ ان کر کے بیکی کا فون چارج کر لیتی ہے ہنٹر کی اس کوشلطہ کو دیکھ کے بیکی بہت زیادہ امپریز ہو جاتی ہے اگلے دن کی چڑھائی سے پہلے دونوں پاس کے ایک موٹل میں رات بتاتے ہیں ہنٹر اور بیکی ٹی وی ٹاور کے اور نزدیک ڈرائیو کر کے پہنچتے ہیں مگر ٹاور سے دو تین کلومیٹر پہلے ان کو اپنے کار کو ایک بند گیٹ کے پاس چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور آگے کا سفر پیدل چل کے تیہ کرنا پڑتا ہے ٹاور کے ایک دم قریب پہنچ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادمرے کتے کو وہاں پہ کچھ گدھ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تب دونوں مل کے گدھو کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں ٹی وی ٹاور کی اچھائی دیکھ کے بیکی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور چڑھنے سے پہلے ہی ہار مان لیتی ہے مگر ہنٹر اسے حمد دیتی ہے اور ٹاور پہ چڑھنے کے لیے منع لیتی ہے وہ دونوں مل کے دوہزار فیٹ کے ٹاور پہ اپنی چڑھائی شروع کرتے ہیں اور ہزار فیٹ تک تو چڑھنے کے بعد دونوں سانس لینے کے لیے رکھتے ہیں اور اتنی اچھائی سے ویو کو نیارتے ہیں ہنٹر بیکی کو بولتی ہے کہ وہ آئیفل ٹاور کے اچھائی کو بھی کروس کر چکے ہیں تو بیکی اسے ہس کے بولتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی بہت ڈری ہوئی ہے اور اس سے زیادہ اسے یہ بول کے نہ ڈرائے خیر دونوں اپنی چڑھائی جاری رکھتے ہیں اور ٹی وی ٹاور کے ٹاپ کا آخری دو سو میٹر ان کو ایک جنگ لگے ہوئے لوہے کے سینڈی کے سہارے چڑھنا پڑتا ہے جو پہلے سے ہی بہت زیادہ ہل ڈول رہا ہوتا ہے جب دونوں جنگ لگے سینڈی کے سہارے آخری دو سو میٹر کا سفر تیہ کرنے لگتے ہیں تب سینڈی کے سائٹ کے کافی سارے کل پرزے نکل کے باہر آ جاتے ہیں مگر اس کے باوجود دونوں ٹاور کے ٹاپ تک پہنچنے میں آخر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اوپر سے ٹاور کے چاروں طرف کے پورے علاقے کو جی بھر کے نیارتے ہیں اوپر دونوں مل کے خوب سارے فوٹوگرافز اور ویڈیوز اپنے سوشل میڈے ایکاؤنٹس میں لگانے کے لیے اور لاکھوں میں ویوز بٹونے کے لیے لے لیتے ہیں وہ اپنے ڈرون کو بھی اوپر سے اڑاتے ہیں اور ڈرونز کے سہارے بھی خوب فوٹوگرافی کرتے ہیں بیکی کو کچھ زیادہ ہی ایڈونچر کرنے کا موڈ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایک ہاتھ کے سہارے ٹاور سے جھول جاتی ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ میں فون پکڑ کے سیلفی لیتی ہے اس موقع پر بیکی ڈین کے اسٹھیوں کو بھی ٹاور کی اوپر سے ہوا میں اڑا کے ان کا ویسرجن کرتی ہے اس دوران ہنٹر بھی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے دونوں لڑکیاں اب ٹاور سے نیچے اترنے کا سوچتی ہیں بیکی پہلے جاتی ہے مگر جیسے ہی وہ اترنا شروع کرتی ہے اس جنگ لگے ہوئے لوہے کی سیڈی سے دو تین نرڈ بولٹ پوری طرح باہر نکل کے نیچے گر جاتے ہیں سیڈی اب پوری طرح ڈھیلا ہو کے نیچے گرنے لگتا ہے جس سے بیکی اپنا سنتولنگ خو بیٹھتی ہے اور اپنا بیک جس میں کی ان کے ڈرونز اور پانی کے باٹلز رکھے ہوتے ہیں وہ دو سو میٹر نیچے ٹاور پر لگے ایک سیٹلائٹ آنٹینہ کی اوپر گرا دیتی ہے اور خود گرنے سے بال بال بچتی ہے ہنٹر ایک رسی کے سہارے بیکی کو اوپر کھیچ لیتی ہے مگر اسی بیچ ان کے نیچے اترنے کا ایک ماتر سہارا وہ جنگ لگا ہوا سیڈی پوری طرح ٹوٹ کے ہزاروں فیٹ نیچے گر جاتا ہے بیکی کے پیر بھی کافی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں جس کی اوپر ہنٹر ایک پٹی لگا دیتی ہے لڑکیوں کو ٹاور کے ایک باکس کمپارٹمنٹ میں سے ایک بائنیکیولر اور فلیر گن بھی ملتا ہے جسے وہ بعد میں استعمال کرنے کی سوچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے موبائل میں بھی کوئی سگنل نہیں آرہا ہوتا ہے اس لئے وہ کسی کو کال کر کے مدد کی گوھار بھی نہیں لگا پاتے ہیں بائنیکیولر کی مدد سے وہ دیکھتے ہیں کہ کریباً دو تین کلومیٹر دور اس بند گیٹ کے پاس ایک ٹریلر کھڑا ہوتا ہے ہنٹر دماغ لگاتی ہے اور اپنے فون کو ٹاور سے جتنا نیچے ہو سکے اتنا لٹکانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فون کسی بھی طرح سگنل کی ریسپشن والے ایریا میں آ جائے اور ان کا میسیج کسی بھی طرح فون سے نکل جائے وہ جتنا ہو سکے اتنا موبائل کو نیچے جھولانے کی کوشش کرتی ہے مگر موبائل ریسپشن ایریا میں آتا ہی نہیں ہے اور میسیج ان کا ڈیلیور نہیں ہو پاتا ہے پھر وہ میسیج ڈیلیور کروانے کا ایک الگ طریقہ سوچتے ہیں وہ ہنٹر کے ایک جھوٹے میں اپنے فون کو ڈال کے نیچے گرانے کی سوچتے ہیں اور فون کو ٹوٹنے سے بچانے کیلئے وہ اسے بیکی کے موزے اور ہنٹر کے سپورٹس برا کا کشن دیتے ہیں اس امید میں کی جب جھوٹا نیچے گرے تو فون نہ ٹوٹے اور ان کا ریسپشن ایریا میں آتے ہی ڈیلیور ہو جائے مگر جب وہ جھوٹے کو نیچے گراتے ہیں اتنا پیڈنگ دینے کے باوجود فون گرتے ہی اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں یہاں پر دور کھڑے ٹریلر ٹرک سے ایک انسان اپنے ڈاگی کو وک کرانے کیلئے ٹاور کے پاس لے آتا ہے اور وہ ڈاگی ہنٹر کے فیکے ہوئے جھوٹے اور اس کے اندر پڑے ہوئے ٹوٹے فون کو کھوج نکالتا ہے یہ سب اوپر سے لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہے اور ڈاگی کے مالک کا دھیان اپنی اور کھیچنے کے لیے بیکی کا جھوٹا نیچے فیکتی ہے پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پھر دونوں لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ وہ انسان اپنے ٹریلر ٹرک کے پاس جا کے اپنے ایک اور فرنڈ سے ملتا ہے اور دونوں دوست مل کے گریلڈ میٹ اور چلڈ بیر کا مزا لیتے ہیں اندیرہ ہونے کے بعد دونوں لڑکیاں فریرگر اور اپنے فونز کے لائٹس کی مدد سے ان دونوں انسانوں کا دھیان اپنی اور کھیچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں مگر قسمت دیکھئے مدد کرنا تو دور وہ دونوں لوگ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہنٹر کے وہاں رکھے کار کو چوری کر لے اٹھتے ہیں اب دیرے دیرے دونوں لڑکیوں کی حمد جواب دینا شروع کر دیتی ہے دھوک اور پیاس سے دونوں کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور ڈر اور خوف انہیں اپنے کابو میں لینے لگتی ہے جب اچانک سے ہنٹر بیکی کو بولتی ہے کہ اس کا بیکی کے پتی ڈین کے ساتھ چار مہینے تک ایفیر چلا تھا اور اس کی پہل بھی ڈین نہیں کی تھی اگلی صبح ان کی حالت پیاس سے اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اب کچھ کرنے کی سوچتے ہیں ہنٹر بیکی کو بولتی ہے کہ وہ رسی کے سہارے دو سو میٹر نیچے سیٹلائٹ ڈش کی اوپر اترے گی اور وہاں پر اپنے گرے ہوئے بیک کو جس کے اندر پانی کے بوٹلز ہیں ان کو لے آئے گی ہنٹر دھیرے دھیرے ہی نیچے اترنا شروع کرتی ہے اور تھوڑی مشکت کے بعد نیچے سیٹلائٹ انٹینہ تک اپنے بیک کے پاس پہنچنے میں کامیہ بھی ہو جاتی ہے بیک سے پانی کی بوٹلز نکال کے وہ جی بھر کے پانی پیتی ہے اور پھر اپنے سیلفی سٹک کی مدد سے بیک کو رسی میں فسا دیتی ہے اور خود بھی رسی میں لٹک جاتی ہے تاکہ وہ اوپر بیکی تک پھر سے پانی کی بوٹلز کے ساتھ پہنچ سکے وہ دھیرے دھیرے اوپر اپنے آپ کو کھیچنا شروع کرتی ہے مگر اچانک سے اس کا ہاتھ فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے مگر قسمت سے بیکی دیکھتی ہے کہ وہ رسی پر ٹنگے ہوئے بیک کے اوپر ہی گری ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا ہے بیکی اس کے بعد ہنٹر کو اوپر کھیچ لیتی ہے ان سب وفلتاؤں کے باوجود لڑکیاں ہار نہیں مانتی ہیں وہ ایک آگست پر ریسکیو نوٹ لکھ کے ڈرون سے لگا دیتے ہیں اور ڈرون کو اڑا کے اپنے ہوتل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ڈرون میں بیٹری لو ہونے کی وجہ سے انہیں ڈرون کو اپنے منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس اپنے پاس بلانا پڑ جاتا ہے بیکی کو اچانک سے ہنٹر کے چارجن ٹرک کی یاد آتی ہے جب ہنٹر نے ریسکیو نوٹ میں لیم کے پلک کو چارجنگ سوکٹ کے روپ میں استعمال کیا تھا بیکی تورن ٹاور کے ایک دم چوٹی میں لگے لائٹ کی طرف چڑھنے لگتی ہے اور اس لائٹ کے سوکٹ کے سہارے اپنے ڈرون کو گھنٹوں تک وہاں ٹگے ہوئے فل چارج کرنے کا پریاز کرتی ہے اسی بیچ ایک بھیانک گد بیکی کے گھائے پیر سے نکلے خون کی گند پا کے بار بار بیکی پر حملہ کرنے لگتا ہے مگر بیکی گد سے اتنی بار کاٹے جانے کے بعد بھی ڈرون کو فل چارج کر کے ہی نیچے اترتی ہے اب بیکی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ فل چارج کی ہوئے ڈرون کو پھر سے اپنے ہوتل کی طرف اڑاتی ہے اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے ہی والی ہوتی ہے جب ہوتل کے ٹیک پاس ایک ٹرک سے لڑکے ڈرون ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے اور ٹرک کا ڈرائیور بھی ڈرون کو دیکھے بھی نہیں اپنے ٹرک کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے بھوک اور پیاس کے ابحاب میں بیکی کا بھرمت من چرم سیما پہ چلا جاتا ہوا دکھتا ہے وہ پاس بیٹے ہنٹر سے اس کا دوسرا جوتا مانگتی ہے تاکہ اس بار بیکی اپنا فون اس میں ڈال کے نیچے پھینک سکے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے دوستو مگر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس ہنٹر کے ساتھ وہ گھنٹوں سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ ہنٹر ہے ہی نہیں شاید ہنٹر کا سایہ ہو جسے بیکی ایمیجن کر رہی تھی اصل میں کچھ گھنٹوں پہلے جب ہنٹر پانی کے بوٹلز لانے نیچے سیٹلائٹ ڈش پہ رسی کے سہارے اتری تھی تب ہی واپس اوپر چڑھائی کرتے وقت جب وہ فسلی تھی وہ اپنے بیک پہ نہیں بلکہ سیدھے سیٹلائٹ کی اوپر جا گری تھی اور اتیادی کھون بہنے کے کارن اس کی آن دے سپورٹ بڑی بھیانک موت ہو گئی تھی بیکی کا بھرمیت دماغ یہ بات ماننا ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہزاروں فیٹ اوپر وہ بلکل اکیلی ہے اس لیے اس کے مند نے ہنٹر کی ایک چھوی بنا لی تھی یا تو پھر وہ صحیح میں ہنٹر کے آتما کے ساتھ بات کر رہی ہو خیر اگلی صبح بیکی کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک گدھ اس کے گھائل پڑے پیر سے مانس نوچ نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے اچانک سے بیکی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ گدھ کی گردن پکڑ لیتی ہے اور اسے ٹھوک ٹھوک کے مات ڈالتی ہے اور ماننے کے بعد گدھ کا مانس کھانے لگتی ہے پیٹ بھر کے گدھ کمانس کھانے کے بعد بیکی کو جبردست طاقت آ جاتا ہے اور وہ خود کو بچانے کا ایک لاس چانس لیتی ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ نیچے سیٹلائٹ اینٹینہ پر اترنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں ہنٹر کی ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے وہ ہنٹر کے جھوٹے کے اندر اپنا فون ڈالتی ہے اور فون کو پیڈنگ دینے کے لیے پورے جھوٹے کو ہنٹر کے پیٹ کے اندر ڈال دیتی ہے جہاں پہ گدھوں نے پہلے سے ہی مانس نوچ نوچ کے کھوکلا کر دیا ہوتا ہے پھر وہ ہنٹر کے باڈی کو نیچے گرا دیتی ہے تاکہ فون کے آؤٹ باکس میں پڑا میسج باڈی کے نیچے گرتے ہی سگنل ریسپشن ایریا میں آکے ڈیلیور ہو جائے آخر کار اوپر والے کی رحمت سے ایسا ہی ہوتا ہے اور باڈی کے نیچے گرتے ہی میسج نکل جاتا ہے اور ریسکیو والے آکے بیکی کو بچا لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو پچھر کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریویو ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے میں آپ کے لئے بیترین سے بیترین مووکسی ویڈیوز لاتا رہوں گا پھر ملیں گے دوستو ایک نئے موووی اور ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈبائی جائن وندے ماترم اور بھارت ماندہ کیجائے موووی اور ایکسپلینیشن کے ساتھ